دوستو آج ہم پڑھیں گے دہ انچ کیپ راک اور اس پویم کا لکھا ہے رابرٹ ساؤدی نے انچ کیپ راک کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اسکارٹ لینڈ کے سمندر میں ایک چٹان ہے جسے کہا جاتا ہے انچ کیپ یہ دیکھو آپ کی سکرین کے اوپر ہے اس چٹان کے اوپر نا ان لوگوں نے لائٹ ہاؤس کو بنا رکھا ہے اور میں آپ کو ریال فوٹو دکھاروں اسکارٹ لینڈ کا اگر کوئی شپ اس سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ شپ ٹکرا کے ڈوب جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ فوٹین سینچوری میں ایک پریسٹ ہوا کرتے تھے ایبارٹ آف ایبربروٹھاک ایبربروٹھاک ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے ایبارٹ تھے ایبارٹ کہتے ہیں مانگز کی لیڈرز کو مانگز کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں سادو لوگ اور ان سادووں کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا جو لیڈر ہوتا اس کو کہا جاتا ہے ایبارٹ بات آگئی سمجھ میں بڑے والے پنڈیت جی سمجھ لو آپ ایبارٹ کو آپ پریسٹ کہہ سکتے ہو پادری کہہ سکتے ہو تو ایبارٹ نے کیا کرسر انہوں نے اس چٹان پر جا کے ایک وارننگ بیل کو لگا دیا تھا وارننگ بیل لگانے سے کیا ہوا جب خراب موسم ہو جاتا ہے نا تیز لہرے بہنے لگتی ہیں ہوا تیز چلنے لگتی ہے تو وہ لہرے وارننگ بیل سے ٹکراتی ہیں ہوا بھی ٹکراتی ہے اور وارننگ بیل ہلنے لگتی ہے آواز کرنے لگتی ہے اور ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے جو آس پاس سے گزرتا ہے نا انچکیپ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے سیلر جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر آس پاس انچکیپ راگ ہے تو وہ اپنی ناو کو گھما لیتا ہے اور اس کی بوٹ ڈوبنے سے بچ جاتی ہے اور پھر جو سبھی لوگ ہیں نا وہ ایبارڈ کو بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس وجہ سے سبھی لوگ ان کو بہت دعائیں دیتے ہیں لیکن دنیا میں ایبارڈ جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت ہی مکار شیطان لوگ بھی ہیں اور انہی شیطانوں میں سے ایک تھا سر رالف دی روور سر رالف ایک سمندری لٹیرہ تھا پائرٹ تھا سر رالف ایبارڈ سے بہت چڑھتا تھا کیونکہ ایبارڈ کو سبھی لوگ دعائیں دیتے تھے سبھی لوگ اسے اچھا مانتے تھے سبھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے بہت رسپیکٹ تھی تو سر رالف بہت زیادہ چڑھتا تھا ایبارڈ سے کہ لوگ اس کو کیوں اتنی دعائیں دیتے ہیں کیوں اس کی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے اب ایک دن کیا کرتا ہے سر رالف انچ کیپ پر جاتا ہے اور جو وارننگ بیل ہوتی ہے نا جس کو ایبارڈ نے لگایا تھا اس بیل کو کارٹ دیتا ہے آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی جیسی کرنی ویسی بھرنی تو سر رالف بہت ہی برا کام کر رہا ہے یہاں پر اس نے بیل کو کارٹ دیا ہے اب اس کا کیا انجام ہوگا سر رالف کو کیا بھکتنا پڑے گا یہ ہمیں پویم کو پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دینچ کیپ راک پویم کو اور بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو پوری پویم سمجھاؤں گا لائن ٹو لائن سب سے پہلے سٹینزم میں ہمیں سمندر کے بارے میں بتایا گیا ہے پویٹ کہتے ہیں کہ سمندر ایک دم شان تھا سمندر میں کوئی بھی ہلچل نہیں تھی اور ہوایں بھی ایک دم تھمی ہوئی تھی اب کیونکہ ہوا نہیں چل رہی سمندر میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ایک جہاز تھا پانی کا وہاں پر اور وہ پانی کا جہاز تھما ہوا تھا چلنی رہا تھا بھے جب ہوا چلے گی پانی چلے گا تب ہی تو جہاز بھی چلے گا ہوا نہیں چل رہی ہے پانی نہیں چل رہا تو وہ جہاز بھی وہاں پر کھڑا ہوا ہے جہاز کی کیل بھی ایک جگہ سمندر میں روکی ہوئی ہے کیل دیکھو کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور کیل پورے جہاز کو بیلنس کرنے کا کام کرتی ہے سٹر کا مطلب ہے ہلچل ہونا سٹل کا مطلب ہے ایک دم شانت کھڑے رہنا ہلنا جلنا نہیں تو پہلے سٹرینزہ میں بتایا گیا ہے کہ سمندر ایک دم شانت ہے ہوا بھی نہیں چل رہی ہے اور اس وجہ سے جو پانی کا جہاز ہے نا وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا انشکیپ میں نے آپ کو بتایا نا اسکارٹ لینڈ میں ایک چٹان ہے اور اس انشکیپ پر بیل لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی سیلر اگر آس پاس سے گزرے تو اس کو وارننگ مل جائے اور وہ سابدھان ہو جائے تو ان لائنز کا مطلب یہ ہوگا کہ انشکیپ راک پر دھیمی دھیمی سمندر کی لہریں بھی رہی ہیں روز یہاں پر رائس کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہے اٹھنا اور فیل یہاں پر فال کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہے گرنا تو یہاں پر لگا ہوا ہے لیڈل لیڈل یعنی تھوڑی تھوڑی لہریں اٹھ رہی ہیں اور گر رہی ہیں دھیما دھیما پانی آ رہا ہے انشکیپ کے اوپر اور اسی وجہ سے جو انشکیپ بیل ہے نا وہ بجھ نہیں پا رہی ہے دیکھو نہ تو تیز ہوا چل پا رہی ہے جو بیل کو ہلا دے اور نہ ہی پانی تیز ہے جو بیل سے ٹکرا جائے تو اس وجہ سے وہ بیل ہلنے پا رہی ہے بچنے پا رہی ہے دوستو اس سٹینزم میں بتایا گیا ہے کہ بیل کو کس نے لگایا تھا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایبر بیل تھا نام کی جگہ کے ایب آٹ نے بیل کو لگایا تھا جو ایب آٹ تھے وہ ایبر بیل تھا نام کی جگہ کے تھے ایب آٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یا تو پادری یا پھر پریسٹ کہہ سکتے ہو جو مانگ کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایب آٹ تو ایب آٹ کافی بھلے انسان تھے انہوں نے سوچا ہے کہ جب پانی تیز چلے گا نا لہرے تیز بہیں گی تو یہ چٹان پانی سے ڈھک جائے گی دکھائی نہیں دے گی اور جب یہ چٹان ڈوب جائے گی دکھائی نہیں دے گی تو بہت ہی آسانی سے کوئی بھی پانی کا جہاز اس سے ٹکرا کے ڈوب سکتا ہے تو ایب آٹ نے سوچا کیوں نہ میں اس کے اوپر ایک بیل کو لگا دوں جب موسم خراب ہوگا چٹان دکھائی نہیں دے گی ڈوب جائے گی تو پھر یہ بیل بجنے لگے گی بیل بجے گی تو آس پاس کے سبھی لوگ اقدام الڈ ہو جائیں گے انہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس بیل کے آس پاس میں چٹان ہے اور وہ اپنی بوٹس کو واپس مول لیں گے وہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی جب بھی کبھی وہ انچ کیپ راک وہ چٹان پانی میں ڈوب جاتی ہے دکھائی نہیں دیتی تو پھر وارننگ بیل سٹارٹ ہو جاتی ہے بجنا اور میرینر سافدھان ہو جاتے ہیں میرینر یعنی ناوک جو بوٹ کو چلاتے ہیں نا ان کو میرینرز کہتے ہیں تو میرینرز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آس پاس انچ کیپ راک ہے خطرہ ہے اور میرینرز اپنی بوٹ کو گھما لیتے ہیں وہاں سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر میرینرز ابوٹ آف ایبر برو تھاک کو دعائیں دینے لگتے ہیں کیونکہ ابوٹ نے وہاں پر بیل کو لگایا ہے بھائی ان کی جان کو بچایا ہے ان کی بوٹ کو ڈوبنے سے بچایا ہے تو دل سے کتنی اچھی دعا نکلے گی آپ سوچ کے دیکھو سرک سویل کا مطلب یہاں پر ہے پانی کا بھاو تیز ہو جاتا ہے پیریلس یعنی خطرناک ڈینجرس بلیس کا مطلب ہے بلیسنگ دینا دعا دینا دوستو ابھی تک تو ہم نے پڑھا کہ سمندر کیسا ہے محول کیسا ہے وہاں پر انچ کیپ راک ہے اور اس کے اوپر بیل کس نے لگائی اور کیوں لگائی کیا موٹیف تھا بیل لگانے کا لیکن اب یہاں پر انٹری ہوگی سر رالف دی روور کی ایک پرٹیکلر ڈے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو ایک دن کی بات ہے کہتے ہیں نا ایک دن کی بات ہے آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں ایک دن کیا ہوتا ہے سورج بہت چمک رہا تھا اس دن گے کا مطلب یہاں پر ہے چمکنے سے سبھی چیزیں خوشی سے جھوم رہی تھی سمندر کی چڑیاں بھی بہت خوش تھی چہ چہا رہی تھی آواز کر رہی تھی اور گول گول گھوم رہی تھی ویلڈ راؤنڈ کا مطلب یہاں پر ہے گول گول چکر لگانا اور ان چڑیاں کے آواز میں بہت خوشی تھی ٹھیک ہے بڑے اچھا محول ہے بہت بڑے موسم ہو رہا ہے سورج چمک رہا ہے چڑیاں چہ چہا رہی ہے خوشی سے جھوم رہی ہے چکر لگا رہی ہے اس کے آواز بتا رہی ہے کہ وہ کتنا خوش ہے چڑیاں کتنا خوش ہے دوستو یہاں پر انٹری ہو چکے سر رالف دی روور کی جو کہ ایک پیرٹ ہے پیرٹ یعنی سمندری لٹیرا سر رالف دی روور کی بوٹ سے بہت دور انچ کے بیل ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہرے رنگ کے سمندر میں ایک چھوٹا سا کالا ڈاٹ ہے سپیک کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا کالا ڈاٹ دیکھو سمندر میں سب کچھ ہرہ ہرہ دکھائی دے رہا تھا لیکن بہت دور ایک چھوٹا سا کالا ڈاٹ تھا ایک الگ سے چھوٹا سا کالا ڈاٹ دکھائی دے رہا تھا اور وہی کالا ڈاٹ انچ کے بیل تھی انچ کے بیل بہت دور ہے اور اس لئے وہ بہت چھوٹی دکھائی دے رہی ہے ایک چھوٹا سا کالا ڈاٹ دکھائی دے رہا ہے اتنے بڑے سمندر میں اور سر رالف دی روور اپنی بوٹ کے ڈیک کے اوپر آتا ہے ڈیک کہتے ہیں جو فلور ہوتا ہے نا بوٹ کا اور بوٹ کے فلور پر آکے وہ اپنی نگاہوں کو اس انچ کے بیل پر ٹکا دیتا ہے بہت دھیان سے اس انچ کے بیل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی نگاہوں کو فکس کر لیتا ہے وہاں پر جس طرح سے سپرنگ موسم بہت خوشنما ہوتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے سپرنگ موسم میں بہت بڑیا موسم آنا جاتا ہے بلکل ویسے ہی خوشی سے بھرا ہوا مونڈ ہو رہا تھا سر رالف دی روور کا وہ سیڈی بجا رہا تھا گانا گا رہا تھا اور اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا لیکن دوستو اس خوشی کے پیچھے مکاری چھپی ہوئی تھی وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو بہت ہی خراب ہو بہت ہی مکاری والا کام ہو سمجھ ماہ گیا نا سپرنگ جس طرح سے بہت بڑیا موسم ہوتا ہے ویسے ہی بڑیا مونڈ ہو رہا تھا اس کا خوشی میں سیڈی بجا رہا ہے گانا گا رہا ہے اور اس خوشی میں مکاری چھپی ہوئی تھی اس کے دماغ میں کچھ بہت ہی شیطانی چل رہا تھا سر رالف دی روور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جہاز میں سے ایک چھوٹی بوٹ کو نکالو اور مجھے لے کے چلو انچکیپ راک تک آج میں اس ابوٹ آف ایبر بروتھاک کو مزہ چکھا کے رہوں گا میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیلر دعائیں دیتے تھے ابوٹ آف ایبر بروتھاک کو جو اس نے بیل لگانے کا کام کیا اس کی وجہ سے جان بچ جاتی تھی سیلر کی وہ دعائیں دیتا تھا تو سر رالف دی روور بیل کو کٹنا چاہتا ہے تاکہ ایبر بروتھاک کو دعائیں نہ ملیں اور اس طرح سے وہ ایبر بروتھاک کو مزہ چکھائے گا بات آرہی نہ سمجھ میں بیل کو کٹ دے گا تاکہ کوئی بھی اس کو یاد نہ کرے اور اس طرح سے وہ ایبر بروتھاک کو مزہ چکھائے گا اب جیسا سر رالف دی روور نے کہا تھا اپنے آدمیوں سے ویسا انہوں نے کیا ایک چھوٹی بوٹھ کو نکالا بڑے جہاز میں سے اور انچ کیپ راک کے پاس میں وہ لوگ لے کے چلے گئے دیکھو بڑا جہاز وہاں تک پاسیبل ہی نہیں یہ لے جانا بڑا جہاز لے کے جائیں گے تو انچ کیپ سے ٹکرا جائے گا اس کو کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل کام ہے نا تو چھوٹی بوٹھ کو نکالا گیا چھوٹی بوٹھ آرام سے پہنچ گئے اس کے پاس میں انچ کیپ کے پاس میں اور پھر سر رالف دی روور اپنی بوٹ سے تھوڑا سا آگے کی اور جھکا اور بیل کو اس نے کاٹ دیا اب بیل پانی میں ڈوب گئی گڑ 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 کی آواز آئی اور پانی میں بابلز بن کے پھٹے جیسے کوئی چیز آپ ڈوب ہوگے پانی میں تو بابلز بن کر پھوٹتے اور گڑ گڑ کی آواز آتی ہے ویسے ہی کچھ ہوا اور سر رالف کمنٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ اب جو کوئی بھی اس چٹان پر آئے گا نا وہ ایب آٹ آف ایب برو تھاک کو دعائیں نہیں دے گا اب جب بیل ہی نہیں رہی تو ایب آٹ کو کوئی کیوں یاد کرے گا ایب آٹ کو کوئی دعا کیوں دے گا سر رالف دی روور سیلڈ اوے ہی سکوڑ دی سیز فور مینی ای ڈے اب بیل کو کاٹ کے سر رالف وہاں سے بہت دور چلا جاتا ہے لیکن ہوتا سمندر میں یہ ہے بیل کو کاٹنے کے بعد میں سمندر میں گھومتا رہتا ہے ادھر سے ادھر اور سمندر میں لوٹا ماری کرتا رہا اس کا تو کامی لوٹنے کا تھا تو کافی دنوں تک لوٹا ماری کری اس نے سمندر میں اور پھر فائنلی سر رالف کو لگا کہ اب ہم نے بہت سارا پیسہ لوٹ لیا ہے اب ہمارے پاس بہت سارا خزانہ جمع ہو چکا ہے اب ہمیں زمین پر اتر جانا چاہیے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سکوڑ لینڈ کے کنارے پر جائے گا سکوڑ کا مطلب یہاں پر ہے جگہ کو بہت دھیان سے چننا جیسے شکاری ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے جانور کہاں پر ملے گا اس کو پتا ہوتا ہے کہ شام کو پانی پینے کا بات ہے جانور چڑیا کہاں پر گھوسلا بناتی ہے چیتوں کا علاقہ کونسا ہے ہرن کا علاقہ کونسا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے تو اسکوڑ کا مطلب ہے کسی جگہ کو بہت دھیان سے چننا دیکھو سمندر بہت بہت بڑا ہوتا ہے اگر آپ فریلی گھومنا شروع کروگے نا سمندر میں تو بھٹک جاؤگے اس کی تو کوئی لیمیٹی نہیں ہے سمندر کی آپ کہاں تک ٹریول کر سکتے ہو تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ اس کو بہت دھیان سے چنو پلنڈرڈ سٹور کا مطلب ہے لوٹا ہوا خزانہ سٹر کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن کو کنٹرول کرنا پانی کے جہاز کو ڈائریکشن دینا کہ اسے کہاں پر جانا ہے کورس کا مطلب ہے شپ پانی کا جہاز تو بات آگے سمجھ میں بیل کو کاٹ کے دور چلا گیا وہ کئی دنوں تک اس نے لوٹا ماری کری پانی کے جہازوں کو لوٹا جب بہت سارا خزانہ جمع ہو گیا اس کے پاس میں تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سکارٹ لینڈ کے کنارے پر اترے گا لیکن جب سر رالف در اوور واپس آ رہا ہوتا ہے نا تو ایک دم سے موسم بگڑ جاتا ہے آسمان میں بہت زیادہ دھند ہو جاتی ہے کورا ہو جاتا ہے کورا دیکھو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اب کوری کے وجہ سے سورج چھپ چکا ہے اندھیرہ چھا گیا ہے سب جگہ پر اور دھندلہ دھندلہ دکھائی دینے لگا ہے جیسے ونٹرز میں ہوتا ہے نا کورا چھا جاتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا تھوڑی دور کا ویسے کچھ محول بھی ہے یہاں پر آگے کا دکھائی نہیں دے رہا اور پورے دن تیز آندھی کی طرح ہوایں چل رہی تھی لیکن شام میں کیا ہوا ایک دم سے ہوا چلنی بند ہو گئی پورے دن تو چل رہی تھی ہوا بڑیا چل رہی تھی آندھی کی طرح لیکن شام میں کیا ہوا ہوا رک گئی گیل کا مطلب ہے بہت تیز ہوا چلنا ارے یار پتہ نہیں کیوں کریس گیل کے یاد آگے مجھے یہاں پر کریس گیل ویسٹ انڈیز کے بیٹسمن تھے ان کی بیٹنگ بھی بڑی آندھی کی طرح ہوتی تھی بڑا تیز کھیلتے تھے وہ ارے یار پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں جوڑوں میں اچھے یہ بتاؤ سمجھ میں آگیا نا آپ کو موسم خراب ہو گیا ہے دھندو رکھی ہے سب جگہ پر جس کے وجہ سے صاف نہیں دکھائی دے رہا ہے سورج بھی چھپ چکا ہے شام میں ہوا چلنی بند ہو گئی ہے پورے دن سے ہوا چل رہی تھی لیکن شام میں ہوا بند ہو گئی اب سر رالف دی روور اپنے آدمیوں کا حوصلہ بڑھانے کیلئے کہتا ہے کہ بہت جلدی یہ کورا چھڑ جائے گا چاند نکلنے والا ہے چاند نکل کے نا یہاں پہ روشنی میں ہمیں سب کچھ دکھائی دینے لگے گا امید کر رہا ہے سر رالف کہ چاند دکھائی دے گا تھوڑی دیر میں اور چاند کی روشنی میں ہمیں راستہ دکھائی دینے لگ جائے گا کانسٹھیر سیڈ ون دا بریکرز روار فور می تینکس وی شوڈ بی نیر تشور ناو ویر وی آر آئی کین آٹ ٹیل بڈ آئی ویش وی گوڈ ہیر دا انچ کے بیل ارے تمہیں سنائی دے رہا ہے یہ لہرے ٹکرانی کی آوازیں آ رہی ہیں ان لہروں کی ٹکرانی کی آواز سے پتہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم کنارے کے آس پاس مہی ہیں لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں پتہ نہیں یار ہم کہاں پر ہوں گے کاش کاش وہ انچ کے بیل کو ہم سن پاتے دوستو یہاں پر سر رالف در اوور کا ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم لہروں کی آوازوں کو سن پا رہے ہو ان لہروں کے ٹکرانے کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم کنارے کے پاس مہی ہیں لیکن میں شوڑ نہیں ہوں اس کا آدمی کہہ رہا ہے رالف کا کہ میں شوڑ نہیں ہوں لیکن لہروں کے ٹکرانے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کنارے کے پاس مہی ہیں پھر کہتا ہے یار پتہ نہیں ہم کہاں پر ہوں گے کاش وہ انچ کے بیل ہوتی اور اس کے آواز کو سن لیتے ہم لوگ انہیں صرف لہروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں لہروں کی آوازوں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہے تھے حالانکہ ہوا نہیں چل رہی تھی لیکن ہوا نہ چلنے کے باوجود بھی ان کا پانی کا جہاز انچ کیپ کے پاس میں چلا گیا اور جب تک انہیں یہ ریلائز ہوا کہ وہ انچ کیپ پر ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی موت ان کے سامنے تھی اتنی جلدی وہ پانی کے جہاز کو نہیں موڑ سکتے تھے اور ان کا پانی کا جہاز انچ کیپ سے جا کے ٹکرا گیا وہ چلا رہے تھے اوہ کرائیسٹ اوہ گاڈ یہ تو انچ کیپ راک ہیں یہ تو انچ کیپ راک ہیں سر رالف دی روور ٹور ہز ہیر ہی کرس ہیمسیل فنیز ریسپیر دا ویفز رش ان آن ایوری سائیڈ دا شیب اس سنکنگ بینید دا ٹائیڈ سر رالف دی روور بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور پستاوے میں وہ اپنے بالوں کو نوچ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بد دعا دیتا ہے کہ آخر کیوں آخر کیوں اس نے انچ کے بیل کو کٹا اب ان کے جہاز میں چاروں طرف سے پانی بھڑنے لگا اور ان کا پانی کا جہاز سمندر میں ڈوبنے لگا حالانکہ رالف دی روور بہت درا ہوا تھا بہت پریشان تھا اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا بڑا گھبرائے ہوا تھا لیکن اس حالت میں بھی وہ ایک رنگ کو سن سکتا تھا اور اس رنگ کی آواز بلکل انچ کے بیل کے جیسی تھی اور وہ بیل اور کوئی نہیں بلکہ ڈیتھ بیل تھی موت کی گھنٹی تھی اور جانتے ہیں وہ موت کی گھنٹی کو کون بجا رہا تھا وہ موت کی گھنٹی شیطان بجا رہا تھا سمندر کے نیچے بہت آر یہ سمجھ میں بہت گھبرائے ہوا ہے سمندر ہی لوٹے رہا اور اس کو ایک آواز سنائے دے رہی ہے کونسے آواز ہے وہ موت کی گھنٹی ہے بلکل اس طرح کی آواز ہے جیسے وہ انچ کے بیل کی آواز تھی اور اس گھنٹی کو کون بجا رہا ہے اس گھنٹی کو بجا رہا ہے ڈیویل دوستو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ رہ رہی ہوگی اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ کو مہاراش رابورٹ کلاس ٹوائلت کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی آسان لینگویج میں انگلیش کے ساری فری ویڈیوز ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کورس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان کر کے آپ کو سارے لیسنس کو پڑھایا ہے ہر چپٹر کی ایک ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند